حضرت مصعب بن عمیر روی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا یہ کون مصعب بن عمیر ہیں؟ یہ وہ مصعب بن عمیر ہیں جو بہتی نازو نخرے سے پلے تھے ان کے گھر والوں نے ان کو بڑے ہی نازو نخروں سے پالا تھا لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا ان کی ماں نے ان کا کھانا پینا بند کر دیا اور ان کو گھر سے نکال دیا صحابہ اکرام کی حضرت مصعب بن عمیر کی صیرت میں آتا ہے کہ یہ نازو نخرے میں پلے تھے بڑے ہی عیش و آرام میں پلے تھے لیکن جب اسلام قبول کیا ظلم و ستم سے ان کا جسم ایسا ہو گیا ایسا کمزور ہو گیا جسے سامپ اپنی کھانچلی نکال کر پھینکتا ہے سامپ کی کھانچلی نہیں کیا جسے وہ اڑتا ہے اس طرح کے وہ لوگ جو نازو نعمت میں پڑنے والے تھے ان کا یہ حال تھا کہ جن کو کاٹا چھپتا تو ان کے گھر والے ترپ اٹھتے تھے جن سے اگر کوئی افتت کہتے تھا تو ان کے گھر والے مارنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کو سزا یہ دی گئی کہ ان کے گھر والے ہی ان کے دشمن بن گئے اور ان کے جسم کو لہو لہان اور زخمی کر دیا جاتا بیدل جاییییییییی کانDelین ٹچی نیویییییییییییییییییییییییییییییییییییییえ نیوی موسیقی